بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹیچ ویزا چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست حیر و آفیت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان سے کینیڈا کی ڈنکی کے بارے میں اور جہاز میں بٹھا کے آپ کو جو انٹری کروائی جاتی ہے اس کی بات کریں گے اور پیسوں کی بات کریں گے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے تو پاکستان سے جتنے بھی دوست ڈنکی لگا کر کینیڈا جاتی ہیں یا پھر امریکہ کی طرف جاتی ہیں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اس وقت جو روٹ ہے وہ برازیل کی طرف ہے یا پھر جتنے بھی ساؤتھ امریکن سینٹر امریکن کنٹری ہیں ان کی طرف ہے جو ان لیگل طریقے سے جاتی ہیں جو ویزا لے کے جاتی ہیں ویزٹ ویزا وہ بات بھی بہت سے آپشن اویلیبل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ویزٹ ویزے کو کسی بھی اور سیٹس میں آسانی سے تبدیل کروا سکتے ہیں کیونکہ کینیڈا بہت ہی ایکو فرنڈلی ہے جتنے بھی امیگرنٹ ہیں ان کے لیے تو سوال یہ ہے جو ان لیگل طریقے سے جاتی ہیں پاکستان میں اس وقت امریکہ اور کینیڈا جانے کے جو پیسی ہیں وہ ساٹھ لاکھ سے لے کر ایک کروڑ روپیا تک بھی لیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر آپ کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ بات کرتی ہیں یا کسی بھی آپ کلسلٹنس کے ساتھ بات کرتی ہیں ڈن بیس ویزا لیتی ہیں تو اتنے پیسے دیفنیٹلی وہ آپ سے مانگے گا ہنڈرٹ اینڈ ٹین پرسنٹ اور جو راستہ یوز کیا جاتا ہے غیر قانونی طریقے سے یعنی کہ ڈنکی لگا کر بیجنے کا جو راستہ یوز کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان سے آپ کو ویزا دلوایا جاتا ہے ٹرکی کا ٹرکی آپ آتے ہیں ٹرکی سے آپ کو بیجا جاتا ہے برازیل برازیل سے پھر جتنے آپ کے پیسے ہوں گے جتنے جو آپ نے ڈیل سیٹ کی ہوگی بائی ائیر کی ٹیکسی کی یا پھر پیدل کی اس کے پیسے اتنے بھی بڑھتے جاتی ہیں تو اس ڈیل کے مطابق آپ کو میکسیکو لائے جاتا ہے میکسیکو سے پیرا امریکہ انٹری کروائی جاتی ہے اور میکسیکو امریکہ سے بعد آپ کو جو ہے نا وہ کینیڈا انٹری کروائی جاتی ہے یہ جتنا بھی روٹ ہے یہ ٹوٹلی پیدل ہوتا ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا روٹ سیلیکٹ کیا ہے کیونکہ اگر آپ پیدل سفر کریں گے تو اس کے پیسے کم ہیں اگر آپ ٹیکسی میں بیٹھ کے سفر کریں گے تو اس کے پیسے زیادہ ہیں اور اگر آپ ایک فوکر تیارہ ہے جو کہ برازل سے پرنامہ اور پنامہ سے آگے میکسیکو سے ساتھ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے بلیز اس کو لگتا ہے تو وہاں پر جہاز لینڈ کرتا ہے یہ تین روٹ ہوتے ہیں ہر روٹ کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اسی لیے زیادہ تر جو پاکستانی ہیں وہ ٹیکسی والا راستہ یوز کرتی ہیں جو کہ اتنا زیادہ رسکی نہیں ہوتا لیکن ٹیکسی والے راستے میں بھی آپ کو جو پنامہ کا جنگل ہے وہ پیدل ہی کراس کرنا پڑتا ہے تو دوستو جتنے بھی میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے یا کسی بھی کنٹری سے میں ان تمام دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ دوستو اس وقت جو حالات ہیں بارڈر کی اوپر وہ آپ یہ کہا سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ سٹرکٹ نہیں ہیں لیکن پھر بھی آگے جا کے امریکہ جا کے کینیڈا جا کے بہت سی پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے شاید یہ بھی ہو کہ آپ کو جو پاسپورٹ دیا جائے جس پاسپورٹ کے چکر میں آپ امریکہ کینیڈا کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر جا کے آپ اسالم ہی اپلائی کریں گے جو آپ کو پاسپورٹ دیا جائے گا جو آپ کو پیپر دیے جائیں گے اس پیپر کے اوپر ان پاسپورٹ کے اوپر آپ دوبارہ پاکستان انڈیا نہیں آ سکیں گے تو اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھئے گا کیونکہ بہت سے میرے ایسے دوست ہیں جن دوستوں نے جرمنی میں اسالم کیا جن دوستوں نے کینیڈا کے اندر اسالم کیا اس وقت ان کے پاس جرمن یونیسکو پاسپورٹ ہے کینیڈا یونیسکو پاسپورٹ ہے یونیسکو پاسپورٹ وہ ہوتا ہے جو کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے جب آپ اسالم اپلائی کرتی ہیں آپ کا اسالم کا کیس ایکسپٹ ہوتا ہے تو آپ کو پیپر مل جاتی ہیں آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اس یونیسکو پاسپورٹ کے اوپر آپ پاکستان انڈیا نہیں آسکتے کیونکہ آپ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ مجھے پاکستان میں خطرہ ہے اس بیس کی اوپر آپ کو پیپر دیا جاتی ہیں پاسپورٹ دیا جاتا ہے تو جب آپ دوبارہ پاکستان آنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو پاکستان میں خطرہ تھا تو اب آپ کیا پاکستان لینے گئی ہیں تو ان چیزوں کا کافی زیادہ جب آپ پاسپورٹ لے لیتی ہیں تو امپورٹنس بڑھ جاتی ہے تو پلیز ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اچھی پڑھ کر پھر آپ فیصلہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیتی ہیں پڑھ لیتی ہیں تو آپ کو یورپ امریکہ کینیڈا آکے بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہوگا دوستو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ